بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان میں صورتحال انتہائی خطرناک حد تک چلی گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے پورا ملک ابل پڑا ہے کل ہر طرف احتجاج تھا اور اب انجمن تاجران پاکستان نے یہ کال دے دی ہے منگل کو ہرتال کی اور اس کے بعد جمعہ والے دن پیہ جام ہرتال پورے پاکستان میں کی جائے گی اور جس طرح سے ریسپونس ملا ہے اس لیے کہ لوگ اب یہ کوئی پولیٹکس نہیں رہ گئی لوگ بہت زیادہ مہنگائی سے تنگ ہیں میں اپنے اس وی لاغ میں آپ کو وجہ وجوہات بتاؤں گا کہ یہ اچانک کیوں یہ اس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے اور کون اس کا ریسپونسبل ہو سکتا ہے دوسری جانب ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو انویسٹیگیٹ کیا ہے جیل میں اور ابھی انہوں نے اپنے چارجز میں وہ اضافہ کر دیا پہلے تو صرف یہ تھا کہ سائفر کو پبلک کیا پھر اس میں ایڈ کر دیا کہ جی عظم خان کے بیان کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ سائفر تو گم ہو چکا ہے تو انہوں نے کئی گھنٹے وہاں پر ان سے تحقیقات کی اور ان کو ان کو اس حوالے سے سوال جواب کیا اس کے حوالے میں بھی بات کریں گے دوسرا ایک صورتحال کتنی خراب ہے کیر ٹیکر تو آج ایک میٹنگ انہوں نے بلائی لی ہے جس میں وہ سوچیں گے دیکھیں گے کیا انہوں نے کرنا ہے لیکن کل ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ایک لئیہ میں ایک تحصیل کروڑ لالیسہ ہے اس کے ایک بستی سرگانی ہے چھوٹی سی یہ جگہ ہے لئیہ ساؤتھ پنجاب کا ایک ظلہ ہے وہاں پر ایک بچے ایک باپ نے ون فائیو پر کال کر کے کہا کہ مجھے خدا کے لیے کچھ دے دو میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو خیر بہرحال ڈی پیو نے وہاں پر ان کو کچھ کھانا بھیجوایا لیکن صورتحال یہ آگئی ہے اب یہ پولیس کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھانا دے نہ ان کے پاس اس کے فنڈز ہوتے ہیں نہ ون فائیو اس مقصد کے لیے ہے یہ بالکل نائن ون ون کی طرح جیسے امریکہ میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اب وہ چھوٹے چھوٹے چار بچے شبیر تو رویا وہ انہوں نے کھانا اس کو دے دیا لیکن اب پوری قوم رو رہی ہے پوری قوم کون سے ون فائیو پہ کال کرے مجھے بتائیں اور کون ان کو کھانا دے بڑی ایک عجیب صورتحال ہو گئی اور جو بات امران خان کہتا تھا جو بات امران خان کہتا تھا وہ بات سچ ثابت ہو گئی اور جس طریقے سے آئی ایم ایف نے نیگوسیشنز کی ہیں اور جس طریقے سے ایگریمنٹ کیا ہے شہباز حکومت نے وہ جو کر گئے ہیں اب اس کے نتیجے میں آگے جو ہونے اس نے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستانی قوم سے کوئی انتقام لے رہا ہے میں آپ کو ایک تو یہ بات بتا دوں سب سے پہلے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ای فیلیر کمپلیٹ فیلیر نہ کوئی لائنڈ آرڈر ہے کیونکہ ہر جگہ کیر ٹیکرز ہیں پنجاب میں سندھ میں اور کیپی میں پنجاب اور کیپی میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہے وفاق کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے منڈیٹ سے زیادہ کام کر رہی ہے ان کا کام تو تھا کہ ڈے ٹو ڈے جو چیزیں ہیں ان کی ٹیکر کرنا اور الیکشنز کروانا لیکن کیونکہ یہ جو ان کا پرسیوڈ منڈیٹ ہے اس سے زیادہ بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایکانومی فکس کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے جس انداز میں بریفنگز پرائیم میسٹر نے لیں اور جس طریقے سے یہ انہوں نے سارے معاملے کو چلایا تو ایسا اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ نوے دنوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے اور کیر ٹیکرز نے کہا جی انتخابات کرانا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم تو فسیلیٹیٹ کریں گے تو ایک فکس گیم کی طرح کیر ٹیکرز جو ہیں ایسا لگا لوگوں کو یقین جب ہوا کہ یہ تو اب آئے ہیں غیر مہینہ مدت کے لیے اور ان کا کام وہی ہے جو پچھلی حکومت کر رہی تھی بلکہ اس میں انہوں نے شدد پیدا کر دی کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگائیں اور عمران خان کے کو اس طرح سے ڈسکوالیفیکشن کے بعد جس طرح ابھی تک عدالت نے ان کی سردار کو سسپینڈ نہیں کیا اور اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور جس طرح ان کی انویسٹیگیشنز اور انکوائریز اور یہ گرفتاریاں اور پھر جس طرح وہ سردار لطیف خان خوصہ کا واقعہ ہوا لفٹ کا اب تین چار فیکٹرز ہیں جو جنہوں نے پاکستان کی ایکانومی کو بلکل برباد کر کر رکھ دیا ایک سب سے بڑا جو اس وقت فیکٹر ہے وہ ہے سیاسی عدم استقام اور اس سیاسی عدم استقام میں شدید اضافہ ہو گیا جب کیر ٹیکرز نے یہ کہا کہ نوے دنوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ جو شباز حکومت تھی جس میں پیپلز پارٹی شامل تھی جس میں مورانا فضل الرحمن شامل تھے جنہوں نے کانسل آف کومن انٹرسٹ میں ایک اجلاس بلا کے مردم شماری کو اوکے کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ نئی ہلکہ بندیا کریں تو وہ الیکشن کمیشن میں نے کل اپنا ایک وی لاغ کیا تھا بنیادی طور پر آئین سے انہراف کے وہ مرتقے میں ہیں ان کو ایک اور بہانہ مل گیا تو جو الیکشنز جو کروانے کا جو منڈیٹ تھا جب یہ لوگوں کو پتا چلا کہ اس حکومت نے یہ الیکشن کے لیے نہیں آئی تو اس کی لیجٹیمیسی پہ سوال شروع ہو گئے اور لیجٹیمیسی پہ یہ سوال شروع ہوئے کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو نوے دنوں کے لیے آنے والی حکومت تھی یہ کس طرح آگے جا سکتی ہے جو پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں ہیں نوے نوے دنوں کے لیے وہ الڈی چھے چھے مہینے کر چکے کون اس کا آرکیٹیکٹ ہے یہ کون سب کچھ کر رہا ہے عدم استحقام سیاسی عدم استحقام میں اس سے اضافہ ہوا لوگوں نے امیدیں چھوڑ دی کہ یہ کچھ کام کریں گے اور اس کے بعد جس انداز میں بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور ابھی آپ کو میں بتاؤں اگلے چند دنوں میں اور بھی پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو اس پر کسی سیاسی جماعت نے کال نہیں دی کسی کو کال دینے کی ضرورت ہی نہیں لوگ خود آگئے یہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں مین سٹریم میڈیا پاکستان میں irrelevant ہو گیا اس لیے کہ وہ کوئی خبر نہیں دیتا اور خبر جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا دیتا ہے اسی طرح یہ جو political parties ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھی یہ irrelevant ہو گئی ہیں لوگ ان کا نام سننا نہیں پسند کرتے لوگ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور اس وقت سیاسی طور پر میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل فیل ہو چکی ہے کے ٹیکر گورنمنٹ جو بھی سسٹم بنا کے تو انتخابات کو آگے لے جانا چاہتا تھا فیل ہو چکا ہے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو عمران خان سے بات کرنا پڑے گی کیونکہ جو باتیں عمران خان کہہ گیا وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور جو ڈالر ہے ڈالر کی قیمت میں روپے کی قیمت گرتی جا رہی ہے ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے کوئی اس کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہا اس کی ایک وجہ تو وہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے اس طرح لیٹی ہے شہباز حقوبت بے حیائی کی حد تک آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے سرنڈر کیا اور جو منی ایکسچینج ڈیلرز ہیں جس لیول پر آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ جا کے بات کی ہے جس طرح سے پاکستان کی ایکانومی کو آئی ایم ایف اس وقت کنٹرول کر رہا ہے یہ ڈالر کی قیمت کابو میں نہیں آ سکتی دوسری اس کی وجہ جو ایران اور افغانستان میں جو سپلائی ہے اس کو وہ سمگلنگ کو کوئی کوئی بھی نہیں روک سکتا وہ ڈالر وہاں پہ جانا ہی جانا ہے اب فورن ریمنٹنس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے پانچ سو ملین ڈالر فورن ریمنٹنس اس مہینے کم ہو ہے پچھلے سال چار بلین فورن ریمنٹنس جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ کم ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر اب الیگل سارا کام ہو رہا ہے وہاں پر لوگ ڈالر دیتے ہیں کسی کو اور وہ یہاں پر پاکستان میں پیسے دے دیتا ہے تو ڈالر جو ہے ایکچول وہ پاکستان میں آتا ہی نہیں اور یہ ابھی آپ دیکھئے گا کہ جب یہ ریویو ہونا ہے ڈیڑھ دو مہینے کے بعد آئی ایم ایف کا اس وقت کیا ہوتا ہے اور ایسے حالات میں جبکہ لوگوں کو کچھ ریعت چاہیے یہ کنفرم کیا ہے انفرمیشن منیسٹر صاحب نے راشد محمود صاحب کو جو سیکریٹری انرجی ہیں کہ جناب گریڈ سیونٹین تک کے آفیسرز کو جو سبسیڈی دی گئی تھی بجلی میں وہ واپس لے لیں اور اس کے بعد وہ جو کہا گیا تھا کہ دو سو یونٹ سے کم والے جو لوگ ہیں ان کو بجلی فری دی جائے گی وہ سب واپس یعنی حکومت جو مزید قدغنے لگا رہی ہے تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی الارمنگ ہے اور اب انجمن تاجران نے ہرتال کی اپیل کر دی ہے اس کے بعد پیہ جام ہرتال کی اپیل ہے اور دوسری جانب اے جے کے سے اب یہ کتنا سینسٹیو ہے آزاد جمہو کشمیر وہ انہوں نے بھی مکمل ہرتال اور اتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے ان کی بہت ساری سبسیڈیز ختم کر دی ہیں ان پر بہت سارے ٹیکسز لگا دی ہیں تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں کہ اب پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں سنبھل سکتی انلیس انلیس کہ یہ جو کیر ٹیکرز ہیں وہ اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کریں ملک میں کوئی سیاسی استحکام لانے کی بات کی جائے تو ان صورتحال میں عمران خان سے رابطہ ناغذیر ہے عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا جب تک اس کے ساتھ اب گفتگو نہیں کی جائے گی اسے نہیں اس میں انگیج کیا جائے گا سیاسی استحکام نہیں آسکتا عمران کو مائنس کر کے اگر آپ الیکشنز بھی کرواتے ہیں وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ جلی منڈیٹ والی ہوگی لوگ اس کو ریجٹ کر چکے ہیں اس حکومت کی اور ماضی کی جو شباز شریف اور نواز شریف کی حکومت اور آصف علی زرداری کی حکومت کی جو مس گورننس تھی اس کے اثرات اب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں سیچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نگے بعد